بدھیمان کو پکڑو اس کے پیچھے جڑو آپ کی بہو یدی بدھیمان ہے سمجھدار ہے تو اس کے انسار گھر کا بکاس پرارم کیجئے شاسو یدی بدھیمان ہے تو تم کتنے جمان ہو پڑھے لکھے ہو لیکن شاسو کی بات مان لیجئے اور یاد رکھنا تمہارا گروہ بدھیمان ہے بھلے وہ نبی سال کا ہو اس کی بات کو مانیے اس کی ایک ایک بات فیلٹر بات ہوگی اور آپ کو انتی کا راستہ بلے گا اور یہ بھی یاد رکھنا بدھیمان کے ساتھ ساتھ چریترمان ہونا جروری ہے بدھیمان کے ساتھ ساتھ دیالو دل ہونا جروری ہے کتنے لوگوں کو اپنی بدھیمانی کا بھی مان ہوتا ہے کہ میں بہت بدھیمان ہوں اور کتنا ہی بدھیمان بکتی ہو سوچ سکتے ہو بدھی سے لیکن کام تو ہاتھ ہی کریں گے چلنا ہوگا تو پیر ہی چلیں گے جو آپ کے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہاتھ پیر کے سمان ہیں ان کا بھی محتو ہے اگر بدھیمان بکتی اپنے ہاتھ پیروں کو نہیں سمال سکتا ہے تو بھی وہ سفلتہ نہیں پاسکتا ہے اس کو اپنے ساتھ کے کارکرتاؤں کو بھی سمال کر رکھنا چاہیے تاکہ اس کے لیے بھی ڈیسیجن کو پھالو کر سکے اور اس کو سفلتہ پرابط ہو سکتا ہے بھائیوں بہنوں کوئی اتتھ ایسا آئے گا جو تم کو بہت کچھ دے کر چلا جائے گا جس کے دوار پر کوئی اتتھ نہیں آتا ہے وہ اس کے پن بڑھنے بھی بند ہو جاتے ہیں اس لئے اتتھ کا ستکار ضرور کرنا چاہیے شیو پوجنم جس کے گھر میں بھکتی نہیں ہوتی ہے شسنگ نہیں ہے بھجن پرابچن نہیں ہے جس کے گھر میں کیول کھانا پینا بھوگنا سونا راچھسی پرابطی کا جیون ہے کوئی ستسنگ کی بات ہی نہیں ہے وہ گھر ہمیشہ دکھ میں ڈوبا رہتا ہے جس کے گھر میں صبح پرابچن کی قیشت بج رہی ہے کل چھندوڑا سے لوگ آئے تھے پانچ لوگ کہہ رہے تھے آپ کا پرابچن ٹی بی میں کیول پندرہ منٹ ہی آتا ہے ایسے بیس منٹ آتا ہے پر ان کو پندرہ منٹ ہی لگتا ہے بڑے پریم سے بولے کی ہم کشت لینے آئے ہیں پرابچن کی وہاں سے شام کو تو میں نے کا کشت تو بند ہو گئے ہے اس کے لئے اس پیسل لکھنا پڑے گا اپنے سورس لگانا پڑے گا تب ہی دکان کھولے گی کل آؤ تو لے جاؤ دو بولے تو کل آ جاؤں گا تو میں نے کا کشت بننا بھی بند ہو گئی ہے اب پنڈ رائیب اور میموری کارڈ بلتے ہیں اس کو لے جاؤں تو بولے لے لوں گا بولے دیڑ دو سو گھنٹے کا پرابچن آپ کا مل جائے تھوڑا صبح بھی گھر میں بجنا چاہیے شام کو بجنا چاہیے دکان میں بھی سنوں گاڑی میں بھی سنوں سنتا ہی رہوں بھائیوں اور بہنوں جس کے گھر میں صبح صبح بجن بجتے ہیں بجن کی آواز گونچتی ہے اور جس کے گھر میں صبح تھوڑا پرابچن بھی ہوتا ہے کشت میں بج رہا ہے اور جس کے گھر میں شام کو بھی پرابچن زیادہ تر گھروں میں شیریل چلتا سام کو کرکٹ چلتا سام کو گیم دیکھ رہے لوگ سام کو زیادہ تر گھروں میں تو لوگ جو ٹی وی میں پکچر آتے ہیں وہ اس کو بہت دیکھتے ہیں ہیرو ہیروین کو یہ ہیرو ہیروین کا ڈانس کتنے بدھو لوگ ہیں یہ ہیرو ہیروین تو پیسہ کمانے کے لئے کمر ہلاتے ہیں اور تم ان کی کمر کیوں دیکھ رہے ہیں اور تم کو کیا ملنے والا وہ ٹانگ ٹیڑھی کر کے اس لئے کھڑے ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں اگر پیسے نہ ملے تو ٹانگ سیدھی کر کے بھی کھڑے نہیں ہوں گے وہ بھی اپنے کام کرنے چلے جائیں گے اور تم کھان کھان ایک بار دیکھتے ہو ٹی وی میں کہ ٹانگ ٹیڑھی کھڑے کوئی ہیرو کھڑا ہے پھر تم نے نکل کر لی تم جہاں دیکھو وہاں ٹانگ ٹیڑھی کے کھڑے ہو تو یہ مرکتہ نہیں اور ہے کیا اپنی زندگی کو سمارو ایسے بناو زندگی کی ہجاروں لوگ تم کو دیکھنا چاہے درشن کرنا چاہے ایسی بانی بولو جو لاکھوں لوگ تمہاری بانی کو سننا چاہے ایسا سبحاؤ بناو جو تم کو دیکھنے کیلئے لوگ کھڑے رہے اور ایسی ہسی ہسو جو تمہاری ہسی میں بھی لاکھوں لوگ ہسے اور ایسی جندگی جیو جس سے کروڑوں کو جندگی جینے کا سلیقہ مل جائے تو سمجھ لو جینے کا ڈھنگ تم کو آگیا